اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر نعمت سے نوازا تھا ایک اچھا فیملی بیل آف لوگ تھے اور گول میڈلس پڑھائی کا بہت شوقین اچھی شکل بہادری ہی بریٹنگ اور پخر تھا وہ فیملی کا مگر جس طریقے سے 2010 میں اس کورس کے بہائی پہ بدترین ٹورچر کیا گیا مرنات یاترہ کے دوران جب پرامن تحریک چل رہی تھی کشمیت کی بہت تیزی پہ تھی میں خود وہاں پہ تھی تو کوئی سپیس نہیں دی گئی پیسفل پولیٹیکل موومنٹ کو چلانے کے لیے تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک صدی کا بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ اس نے ایک نئی روپ ہوتی ہے ہماری سٹرگل کے اندر اور ایک دفعہ پھر دنیا کو دکھایا ہے کہ ہندوستان نے کتنا بربریت کی ہے کتنا ظلم کیا ہے کشمیری قوم پہ اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا یوت چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجنئر ہو چاہے کوئی ینگ سٹوڈنٹ ہو وہ ندر ہے اور اپنی جان کا نظرانہ دے رہے ہیں اور یہ رائٹ ہے ان کا یہ کشمیریوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زمین کو ڈیفینڈ کریں چاہے وہ آم سٹرگل میں کریں چاہے وہ پرامن کریں مگر یہ 99.9% پرامن ہے اچھا مشہل بھارت کی جو قابض فوج ہے اور موڈی سرکار اس نے مقبوضہ جو مکشمیر پہ جو ظلم اور بربیت کا بازار گرم کر رکھ ہے یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا کب تک یہ قابض بھارتی فوج برہان وانی جیسے نوجوانوں اور اپنا حق مانگنے والے لوگوں کا خون بہاتی رہے گی اور مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو انسانی حقوق کی عالم بردار بنی پھرتی ہیں عالمی دارے بنے پھرتے ہیں وہ خاموش ہیں ان کو ظلم نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے مفاد بابست ہیں تجارت دیکھ لیں جو مفاد ہیں تو یعنی انسانیت مر گئی اور یہ جو ان کے مفادات ہیں وہ انسانیت پر بھاری ہو گئے لیکن ان کا اموری سرکار کا تو پلانی یہ ہے کہ پورے مقبوضہ جمہو کشمیر کو ایک قبرستان کے اندر تبدیل کر دیا جائے جو وہاں پہ مجورٹی جو عوام ہیں جو وارث ہیں جو مالک ہیں زمین کے کشمیری قوم ہیں اس کو ہی الیمنیٹ کر دیا جائے اس کے لئے چاہے وہ آرٹیکل تھری سیونٹی کریں تھرڈی پائی لیں کریں چاہے پاسٹ کے اندر انہوں نے جو اپنی لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ اپنی آرمی ڈیپلائی کی ہوئی ہے اس کی تعداد کو بڑھاتے جائیں چاہے وہ کالے قوانین ہو جس کے طرح امنیٹی دی جائے اندرستان کی پوسلز کو چاہے وہاں کے جتنے بھی لیگل پولیٹیکل رائٹس ہیں انسانوں کے جو بستے ہیں اس ڈسپیوٹی ٹیریٹری کے اندر اس کے سارے رائٹس چھین لیے جائیں پولیٹیکل رائٹس ان کے لیگل رائٹس ان کے رائٹ ٹو لیو اب دیکھیں ہیلتھ کا ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے ایشو ہے پوری دنیا کے اندر ہیلتھ اویرنس کرونا کے بعد بہت زیادہ امنیٹی کی فائٹ ہو رہی ہے اس طرح بھی آپ حیران ہوں گی جب دنیا بھر میں لاکڈاؤن سے تب یہاں پہ ٹرپل لاکڈاؤن میں کہوں گی کیونکہ اس کا ایکسکیوز لے کے لوگوں کو مار دیا گیا کتنے لوگوں کو ایکسپائیڈ ویکسین دی گئیں اور کتنے لوگ جو تھے ہسپیٹلز نہیں جا سکے اگر کرونا کیچ کیا ان کا تو ویسی گھر سے نکلنا ہی بنا کیا ہوا ہے تو یہ بہت ظلم ہے اور پھر اس کے بعد جو ہماری ساری قیادت ہے اس کو بھی جس طریقے سے جس پیرہمی سے جیلوں کے اندر بدترین ٹورچر کیا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے فیزیکل مینٹل سائکلوجیکل ٹورچر سے وہ گزریں کوئی میڈیکل کیر نہیں دی جاری اور ان کو ڈیت سیلز میں رکھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا علمی آئے کہ بات کس نے کرنی ہے کس نے سننی ہے یہاں تو ساری کی ساری عوام کو ختم کرنے کا جو سٹریٹیجی ہے موڈی سرکار کی وہ دن بہ دن اس میں تیزی اور شدت آ رہی ہے یہ اور بات ہے کہ کشمیری قوم جو ہے یہ میرے ایمان کا بھی حصہ ہے اور انہوں نے سب کو پتا ہے کہ مایوسی کفر ہے کہ ہر کشمیری نے کفن باندھ کے اس تحریک کو چلایا ہے مگر جب تک ہم زندہ ہیں ہم چلاتے رہیں گے یہ نہ ہو کہ اندوستان کے ٹینکوں کے سامنے ایک نہتہ انسان کب تک مقابلہ کر سکتا ہے جسمانی طور پہ روحانی طور پہ منٹلی طور پہ تو بہت ہم کر رہے ہیں اور ہر کوئی کر رہا ہے کشمیر کے اندر اور اس کی کئی دنیا میں مثال نہیں ملتی مگر کامبیٹ کیسے ہم کریں اگر ہم لوگ ریلیسٹکلی سپیکنگ بات کریں بہت مشکل ہے میشال یہ کچھ دن پہلے جو کشمیری لیڈرشپ اور موڈی انتظامیہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں کیا ہوا تھا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور کیا واقعی کشمیری لیڈرشپ مانتی ہیں وہ نہیں دیکھیں پہلے تو وہ لیڈر ہے ہی نہیں آپ کو پتا ہے وہ کشمیر کے پپٹس ہیں جو ہندوستان کے پپٹس دیپلوئیڈ کیوں ہیں جو ستر سالوں سے دو تین خاندان ہیں جو کہ وہاں پہ ہندوستان کی آرمی کو آپ کو پتا ہے یہ جو آٹھ لاک فوج ہے یہ کس نے بڑھائی ہے وہاں پہ انہی خاندانوں نے انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہے الیکشنز کا ہر پانچ سال کے بعد وہ بھی ہندوستان کی آرمی کی بولٹ کے اندر وہاں پہ 2% 3% میکسیمم ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور وہ ووٹر ٹرن آؤٹ بھی آپ سوچ سکتی ہیں آپ کو مجھ سے بہتر اس چیز کا پتہ ہے کہ کتنے فوج الیکشنز وہاں پہ کیے جاتے ہیں فارسکل الیکشن اور ان الیکشنز کے بعد جب یہ آتے ہیں 1-2% جو بھی فیک ووٹس کے اوپر یہ سلطنت چلاتے ہیں اپنی کشمیریوں کے خون پہ یہی خاندان جن کو موڈی سرکار نے وہاں پہ بھولایا اے پی سی کے اندر یہ کالے قوانین پاس کرتے ہیں اور اندوستان کی آرمی کو بڑھاتے ہیں اور اس کو پرٹیکٹ کرتے ہیں یہ کالے قوانین یہ کشمیریوں کے خون کے اوپر ان کی نسل کشی کے اوپر اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں اور تاج سجاتے ہیں تو اس لیے یہ تو ایک ڈراما تھا جو بھی جانتا ہے کشمیر کی سٹرگل اصل تو قیادت حریت کی ہے جو کہ لیٹ کر رہے ہیں ستر سالوں سے اوپر اندوستان سے ٹکر لی ہوئی ہماری رہنماؤں نے یہ اور بات ہے کہ ان کو جیلوں میں نظر بند کیا ہوا ہے اور عوام جو ہے اس کو بھی گھروں کے اندر یرغمال بنایا ہوا ہے انہوں نے اور اس دن بھی اے پی سی کے دوران بھی وہاں پہ شٹر ڈاؤن تھا اور وہاں پہ سٹرک شیوٹ ٹو کل کافیو تھا اگر لوگ باہر نکلے پھر بھی لوگ نکلے لوگوں نے رزسٹ کیا مگر خبریں باہر تک نہیں پہنچتی مگر ہمیں اطلاعات پہنچ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ پہنچی جاتی ہے یعنی مشال ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو صحیح لیڈر شیپ ہے جو صحیح مائنوں میں جو یہ ڈھونگ تھا ڈیڈی سی الیکشنز کے بعد یہ کرنا چاہتے ہیں جو صحیح لیڈر شیپ ہے جو حریت رہنما ہے جو صحیح لیڈر شیپ ہے کشمیر کی جو صحیح مائنوں میں مائنگی کرتے ہیں تو مہنگی تھی جو ایکسپائرس کی کرونا کی اس طریقے کی بکواز باتیں یہاں پر ہو رہے ہیں اگر ریشو وائز کمپیر کریں کشمیر کا جو ویکسینیشن ہے وہ پاکستان سے پچاس ہونا جاتا ہے گلڈوز ویکسین لگی ہیں ان لوگ نے کہیں سے ویکسین کوئی سسٹم بھی نہیں بڑھائی یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں جو چائنہ سے ملی ہیں جو رشیہ سے ملی ہیں یہ لوگ مطلب کچھ نہیں ملی ہیں تھوڑی بہت بھارت سے ساڑھے چار کروڑ ویکسین ملنے تھی جو کہ بھارت نے منہ کر دیا کیونکہ بھارت میں سیچیوشن اتنی جاتا خراف ہو گئی کہ بھارت ابھی ویکسین نہیں دے پائے گا دوستو کسمیر کو لے کر ان کا رونا تو جاری رہے گا اور آپ اگر یہ رونا انجوائے کر رہے ہیں تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں یہ ایسے ایرونے آپ کو ملتے ہی رہیں گے فیضا خان اسپیسلی جو انڈیا کو کافی ڈارگٹ کرتی ہے یہ مطلب ہے اس کے بارے میں کیا کمنٹ کروں اس کو میں ریپورٹر نہیں بولتا ہے یہ چھوڑی کرنے والی اور طریقے کی بھگواستی کرتی رہتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ کمنٹ کرنے کی لائک ہو سب دین ہی ہے میرے پاس اور کیا ہے عمران کا جی بھر کے یہ مطلب عمران کی تعریف کرتی ہے اور دوستو مثل مثل ملہ کشن مثل نام ہے یہ بھی ہر سال میں تین چار بار پاکستانی میڈیا میں کس میر کارونا اور یہ جھوٹی باتیں کرتی رہتی ہے یہ ان کے جو آپ نے اس ویڈیو میں سنوں گے آپ کو خود سمجھ میں آگا کتنے جھوٹے لوگ ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے پیشنل کو سبسکرائب پر یہ ویڈیو کو لائک کریں پیشنل کو سبسکرائب 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 پیشنل موسیقی